دوستو اگر ابھی عمیش یادف کو شاندار گینباز مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو پتا کو کھو کر دکھوں کا پہاڑ جھیل رہے عمیش یادف کو اکسانہ آسٹریلیا کو پڑا بھاری میچیل سٹارک نے کر دی عمیش یادف سے علجنے کی کلتی پھر عمیش یادف نے اپنی کہر برباتی ہوئی گینباز ہی اسے کیا ایسا کرشما میچیل سٹارک کے ساتھ ساتھ پوری آسٹریلیا کی توڑ دی کمر تو آگر کیسے بیچ میدان میں عمیش اور سٹارک کے بیچ ہوئی جمگر بحث باجی اور کیا کچھ کیا اس کے بعد گصے میں آگ ببولا عمیش یادف نے سب کچھ ہم آپ کو اپنی اس ویڈیو میں دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمیش یادف محمد شمی اور رویندر جڑے جا میں سے سب سے شاندار گینباز کون ہے اپنی رائے نیچے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوستوں بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ کھیلے جارہے دوسرے ٹیسٹ میچ کی دوسری پاری میں آسٹریلیا بھارت تیم پر ہاوی نظر آ رہی تھی اسی دوران کپتان روہیت شرما نے عمیش یادف کا رکھ کیا عمیش یادف خوص ثابت کرنے کے لیے بے قرار تھے اور اس گینباز نے آتی توفانی بلے بازی کر رہے کیمران گرین کو شکار کر بھارتی ہے ٹیم کی اس مقابلے میں واپسی کروائی جس کے بعد بلے بازی کرنے اترے تھے میچیل سٹارک لیکن اپنے گھمنڈ میں چور میچیل اتنی بڑی گلتی کر جائیں گے اس کا اندازہ شاید آسٹریلیا کو بھی نہیں تھا جیہاں دوستوں آسٹریلیا نے بھارت پر اسی رنوں سے بھی ادھک کے لیڈ حاصل کر لی تھی شاید اسی گھمنڈ میں چور میچیل سٹارک نے عمیش یادف کو اکسا دیا اور کچھ اب شبت کہہ کر عمیش یادف کا دھیان بھٹکانا چاہا لیکن سٹارک کا یہ رویہ عمیش یادف کو قدائی بسند نہیں آیا انہوں نے گسے میں میچیل سٹارک کو نکارا اور انہیں چکچا بلے بازی کرنے کا اشارہ بھی کر ڈالا ایسا لگا تھا کہ ان دونوں کے بیچ میدان میں ہی بھینگر لڑائی ہونے والی ہے اور ایمپائر کو بیچ بچاؤ میں آنا پڑے گا حالانکہ عمیش یادف نے سمجھداری دکھاتے ہوئے وہاں پر تو کچھ بھی نہیں کیا لیکن عمیش یادف اپنی یہ بیزتی بھول نہیں پائے جیہاں دوستوں عمیش یادف دوبارہ گین بازی میں واپسی کرتے ہیں اور آتے ہی انہوں نے اپنی پہلی گین پر میچیل سٹارک کو چاروں کھانے چھت کر دیا ان کی گھاتک گین نے سٹارک کے تینوں وکیٹ اکھار دیے جس میں سے ایک وکیٹ تو اڑتے ہوئے کوسوں دور جاگی رہا تھا کسی کو بھروسہ ہی نہیں ہوا کیاکہ عمیش نے یہ کیسے کیا لیکن اس کھلاری نے اپنا سارا گصہ وکیٹوں پر نکال دیا تھا پر یہ تو کیول چروعات تھی عمیش اتنے میں ہی نہیں رکے اور انہوں نے ٹاڈ مرفی کو بھی کلین بولڈ کر یہ بتا دیا کہ ان سے علجنا ان کے کتنی بڑی گلتی تھی عمیش یادف نے ایک کے بعد ایک اپنی آگ اگلتی ہوئی گین بازی سے آسٹریلیا کی بلے بازی کی کمر توڑ دیا اور عمیش یادف کی بدولت بھارتی ٹیم نے آسٹریلیا کو بہت جلدی ڈھیر کر دھماگے دار واپسی کا بگل بجا دیا تھا وہیں آسٹریلیا تو خون کے آنسو رو رہا تھا اور میچیل سٹارک پر اپنی گلتی پر پچھتا رہے تھے کیونکہ انہوں نے عمیش کو ناراض کر اپنی پیروں پر کلہاری مار لی تھی لیکن اب بہت دیر ہو گئی تھی تو دوستوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹیم انڈیا تیسرے ٹیسٹ میچ میں جیت حاصل کر بائے گیا نہیں اپنی رائے نیچے کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسی شاندار خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دھنے بات